اللہم صل على محمد نبی الانبی وعلى آلہ وسلم تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں حقایات اولیاء میری آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے حضرت سید اینا خواجہ غریب نواز موین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تعروف حضرت سید اینا خواجہ غریب نواز موین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ القوی پانسو سنتیس ہجری با مطابق گیارہ سو بیالیس ہسوی میں سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیب الترفین حسنی و حسینی سید ہیں آپ کے القبات بہت زیادہ ہیں مگر مشہور و معروف القاب میں موین الدین خواجہ غریب نواز سلطان الہند وارث النبی اور عطاء رسول وغیرہ شامل ہے آپ کا سلسلہ نصب سید موین الدین حسن بن سید غیاس الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد سید غیاس الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا شمار شنجر کے عمرہ میں ہوتا تھا امتہائی متقی وہ پرہزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے نیز آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ بھی اکثروقات عبادت وہ ریاضات میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی جب حضرت سید نا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پندرہ سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا ویس سال پر ملال ہو گیا وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگے بانی کرتے اور درختوں کی آبیاری فرماتے ایک روز حضرت سید نا خواجہ موین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ القوی باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت سید نا ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باغ میں تشریف لائے جو ہی حضرت سید نا خواجہ موین الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مبین کی نظر اللہ عزوجل کے اس مقبول بندے پر پڑی پوراں دوڑے سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایتی عدب و احترام کے ساتھ درک کے سائے میں بٹھایا پھر ان کی خدمت میں امتہائی آجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور دو زانوں بیٹھ گئے اللہ عزوجل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا خوش ہو کر کھلی تلیا سرسو کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے موں میں ڈال دیا کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دل کی کیفیت یک دم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اوچاٹ ہو گیا پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے باغ پنچک کی اور سارا سازو سامان بیچ کر اس کی قیمت فقرہ و مساکین میں تقسیم فرما دی اور اصول علم دین کی خاطر راہ خدا ازدوجل کے مسافر بن گئے حضرت سیدنا خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پندرہ برس کی عمر میں اصول علم کے لئے سفر اختیار کیا اور سمرکند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین علیہ رحمت اللہ علم مبین کی بارغاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا پہلے پہل قرآن پاک حفظ کیا اور بعد ازہ انہی سے دیگر علوم حسل کیا مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے ذوق علم بھرتا گیا چنانچہ علم کی پیاس کو بھجانے کے لئے بخارہ کا رکھ کیا اور شورہ آفاق علم دین مولانا حسام الدین بخاری علیہ رحمت اللہ الباری سے علم حسل کیا اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم حسل کر لی اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجموعی طور پر تقریباً پانچ سال سمرکند اور بخارہ میں اصول علم کیلئے قیام فرمایا اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر بار کو خیر باد کہا تھا اس کی تسکین ابھی باقی تھی چنانچہ کسی ایسے طبیب حاذق یا ماہر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے چنانچہ مرشد کامل کی جس تجو میں بخارہ سے حجاز کا رخت سفر بھاندہ راستے میں جب نیشہ پر صوبہ خورسان رزوی ایران کے نواہی علاقے حارون سے گزر ہوا اور مرد کلندر کتب وقت حضرت سید اینا عثمان حارونی چشتی علیہ رحمت اللہ القوی کا شورا سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے اور معرفت کی منازلتے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیضیاب ہوتے رہے حضرت سید اینا خواجہ عثمان حارونی علیہ رحمت اللہ الغنی جہاں بھی تشریف لے جاتے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا سامان اپنے کندوں پر اٹھائے ساتھ جاتے نیز آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حصل ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان حارونی علیہ رحمت اللہ القوی نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی کمال نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی امتحا نہیں جس طرح ہر محب کی چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں اور شاگرت کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ استاد کی آنکھوں کا تارہ بن جاؤں اسی طرح ایک مورید کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں مگر ایسے قسمت کے دھنی بہت کم ہی ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے حضرت خواجہ موین الدین حسن چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ القوی بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان حارونی علیہ رحمت اللہ نے فرمایا ہمارا موین الدین اللہ عزوجل کا محبوب ہے ہمیں اپنے مورید پر فقر ہے